اسلام علیکم میں مجیب الحسن اور آپ کو خوش عمدید کہتا ہوں اپنی اس یوٹیوب کے چینل پر آج کے اس سیشن میں ہم بات کریں گے اگنیشیا امارا ہمیوپیتھک میڈیسن کے ریلیٹی یہ میڈیسن کافی زیادہ ان پیشنٹس کو استعمال کرائی جاتی ہے جو کہ منٹلی طور پر کافی زیادہ انسیٹسوائیڈ ہوتی ہیں اب منٹلی انسیٹسوائیڈ سے مراد یہ آجاتا ہے کہ وہ پیشنٹ جو کہ کافی زیادہ غمگین رہتے ہیں اب ان لوگوں کو اس چیز کی کوئی فکر نہیں ہوتی کہ اگر وہ کافی زیادہ غمگین رہیں گے سیڈ رہیں گے تو اس سے ان کو کوئی بھی ڈیزیز ہو سکتی ہے یا وہ بیمار بھی ہو سکتے ہیں کوئی مرز ان کو لاکھ ہو سکتا ہے یہ چیز وہ بالکل بھی نہیں سوچیں گے سب سے بڑی علامت تو یہ آجاتی ہے اب اس کے علاوہ دوسری بڑی علامت یہ دیکھنے ملتی ہے کہ جو پیشنٹ ہوگا اگنیشیا میڈیسن کا وہ کافی زیادہ گہری گہری لمبی لمبی سانس سے لیتا ہوگا یہ جو دو علامات میں نے آپ کے ساتھ شرکی ہیں ان علامات کو مدنظر رکھتے ہوئے اگنیشیا میڈیسن استعمال کرائی جاتی ہے باقی آج کو یہ سیشن ہے اس میں ہم جو سپیسفک سمٹمز آ جاتی ہیں اگنیشیا ہمارا ہومیوپیتک میڈیسن کی ان کے ریلیٹڈ بات کریں گے ڈیٹیل سیشن اگنیشیا میڈیسن کے بارے میں جس میں ہر سمٹمز کے ریلیٹڈ ڈیٹیل میں ڈیسٹاس کریں گے وہ انشاءاللہ آپ کو بعد میں دیکھنے میں مل جائے گا تو اس لیے آپ چینل کو لازمی سبسکرائب کر لیجئے گا ہومیوپیتک میڈیسن کے ریلیٹڈ کافی زیادہ سیشنز میں اس چینل پر اپلوڈ کرتے رہتا ہوتا ہوں تو وہ آپ جا کر چیک کر لیجئے گا اب بات کرتے ہیں اگنیشیا امارا ہومیوپیتک میڈیسن کی سپیسفک سیمٹمز کے ریلیٹڈ سب سے پہلی بات یہاں پر میں یہ آپ کو بتانا چاہوں گا کہ اگنیشیا امارا جو میڈیسن ہے یہ ہسٹریہ والے پیشنٹس کو دی جاتی ہے اور اس کے علاوہ جو اگنیشیا میڈیسن کا پیشنٹ ہوگا اس میں کافی زیادہ کانٹر ایڈیکشنز ہمیں دیکھنے ملی گی مطلب یہ کہ متعزاد علامات ہمیں دیکھنے ملی گی اب متعزاد علامات سے مراد کیا چیز آ جاتی ہے ان کے ریلیٹڈ بھی ہم بات کرتے ہیں لیکن سب سے پہلی چیز جو آ جاتی ہے وہ ہے ہسٹریہ کے پیشنٹس کے ریلیٹڈ اب جو اگنیشیا میڈیسن کا پیشنٹ ہوگا اس کے مزاج پلسٹیلہ کی طرح ہی ہوگا مطلب یہ کہ کبھی وہ کافی زیادہ خوش ہوگا کہہ کے لگانے شروع کر دیں گا اور تھوڑی دیرے میں وہ رونے شروع کر دیں گا اس کا مزاج کا صحیح طرح سے معلوم نہیں ہو پائے گا اب ہم بات کرتے ہیں آگے جو میں نے آپ کے ساتھ متعزاد علامات کی بات شیئر کی ہے اس کے ریلیٹڈ اب متعزاد علامات میں یہ چیز آ جاتی ہے کہ موصلی جو چیز دیکھنے ملتی ہے ہمیں یہ اگر کسی پیشنٹ کو سردی لاغری ہے تو اس کو پانی کی طلب نہیں ہوگی پیاس وغیرہ نہیں لگی لیکن جب گرمی ہوگی تو پھر اس کو پانی کی پیاس بھی لگی گی لیکن جب بات کی جاتی ہے اگنیشیا میڈیسن کی پیشنٹ کی تو یہاں پر علامات چینج ہیں یہاں پر سردی لاغری ہے تو پیاس بھی کافی زیادہ ہے اگر پیشنٹ کو گرمی لاغری ہے تو کوئی پیاس وغیرہ دیکھنے میں نہیں ملے گی اگر پیشنٹ کے سار میں درد ہے اور پیشنٹ یہ سوچے گا کہ جس جانب اس کے سار میں درد ہے وہ اس طرف سر رکھ کر لیٹے گا تو اس کا درد ٹھیک ہو جائے گا یہ سمٹم پیشنٹ تصور کرے گا اپنے اندر جو کہ اگنیشیا میڈیسن کا پیشنٹ ہو اب ہم بات کرتے ہیں گلے کی سمٹم کے ریلیٹڈ اب عام طور پر اگر کوئی شخص کوئی چیز نگلتا ہے اور اس گلے میں درد ہوتا ہے تو وہ چاہے لیکوڈ چیز نگل رہا ہے درد ہوگا یا کوئی بھی سخت چیز سکیل چیز نگل رہا ہے درد ہوگا لیکن جب ہم بات کرتے ہیں اگنیشیا میڈیسن کی پیشنٹ کی تو یہ جب کوئی لیکوڈ چیزیں یا نرم چیزیں کھائے گا تو اسے اس کو نگلنے میں کافی زیادہ درد کا سامنا کرنا پڑے گا لیکن پیشنٹ جب بھی کوئی سخت قسم کی چیز سکیل چیز کھائے گا تو اس وقت اس کو کافی زیادہ سکون محسوس ہوگا جیسے میں نے بتایا کہ یہاں پر ہمیں متزاد علامات کافی زیادہ دیکھنے ملتی ہیں اب اسی طرح ایک اور سمٹم آ جاتی ہے کہ جن پیشنٹ کو کافی زیادہ کسٹیپیشن رہتی ہے جن لوگوں کو کسٹیپیشن ہوتی ہے تو ان کو کافی زیادہ پائلز کی شکایت بھی رہتی ہے لیکن جب بات کی جاتی ہے اگنیشیا میڈیسن کے پیشنٹ کی اس کو کسٹیپیشن نہیں ہوگی لیکن جب کافی زیادہ جو سٹول پاس ہوگا وہ نرم پاس ہوگا تو پھر اس کو پائلز کی شکایت سٹارٹ ہو جائے گی اب اس کے علاوہ ایک اور بڑی انٹرسٹنگ علامت یہاں پر آ جاتی ہے اب کسی شخص کی کان میں اگر درد ہو رہا ہے تو وہ کوشش کرے گا کہ کسی ایسی جگہ پر بیٹھے کہ جہاں پر اسے بالکل کوئی شور محسوس نہ ہو لیکن جب ہم بات کرتے ہیں اگنیشیا میڈیسن کی پیشنٹ کی تو اس کے کانوں میں جب درد ہوگا تو یہ کوشش کرے گا کہ کوئی گانے سنیں جس وجہ سے اس کے کان کا جو درد ہے وہ ختم ہو سکے اس کو اس چیز سے سکون محسوس ہوگا اب یہاں پر میں سٹمک کے حوالے سے بھی آپ کے ساتھ ایک بڑی اہم سمٹم شیئر کرتا ہوں عام طور پر یہ دیکھا جاتا ہے کہ کسی شخص کا سٹمک کافی زیادہ خالی ہے تو اس کو بھوک لگی گی لیکن جب بات کرتے ہیں اگنیشیا میڈیسن کی جیسے میں نے بتایا کہ ساری علامات بھی الکل الٹی ہیں متزاد علامات ہمیں دیکھنے میر رہی ہیں تو جب اگنیشیا میڈیسن کے پیشنٹ کے اس طرح محسوس ہو کہ اس کا میدہ کافی زیادہ خالی ہے تو وہ کھانے سٹارٹ کرے گا جب بھی وہ کوئی چیز کھائے گا تو اس کو بھوک میں اور شدت آئے گی مطلب یہ کہ پیشنٹ جب بھی کوئی چیز کھائے گا تو اس کی بھوک کی شدت میں اور اضافہ ہوگا یہ تمام طرح سمٹم جب سنی جاتی ہیں اور سن کر کاف کے زیادہ جب حیرانگی ہو یا تعجب ہو تو پھر اگنیشیا میڈیسن استعمال کرانی چاہیے ان تمام سمٹمز کا اشارہ ہسٹریہ کے جو پیشنٹس ہوتے ہیں ان کی طرف جاتا ہے اب اگنیشیا میڈیسن کا جیسے میں نے سٹمک کی تو آپ کے ساتھ سمٹم شیئر کی ہے لیکن اگر میں اس کی جو غزہ کی پسندید کی ہوگی اس کے ریلیٹڈ بات کروں تو آپ میں یہاں پر کافی زیادہ حیرانگی ہوگی اگر اگنیشیا میڈیسن کی پیشن کو کافی زیادہ اچھا اور نرم کھانا دیا جائے تو وہ اس کو پسند نہیں کرے گا لیکن جب اس کو کافی زیادہ بد مزہ سا سخت سکیل سا کھانا دیا جائے تو اس کو کافی زیادہ کھانے میں مزہ آئے گا اور اس کو کھانے کا دل بھی کرے گا یہ بڑی کچھ عجیب سی سمٹمز ہمیں اگنیشیا میڈیسن کی پیشنٹ میں دیکھنے میں ملتی ہیں اب اگنیشیا میڈیسن کی پیشنٹ کی گلے کے حوالے سے میں آپ کے ساتھ ایک اور سمٹم شیئر کرتا ہوں پیشنٹ کو جب کھانسی سٹارٹ ہوگی تو جب وہ چل پھر رہا ہوگا تو پھر اس کی کھانسی میں کافی زیادہ آرام محسوس ہوگا لیکن اگر وہ کہیں پر رکتا ہے تو اس کی کھانسی میں پھر کافی زیادہ شدت آ جائے گی کافی زیادہ شدت اختیار کر جائے گی اس کی کھانسی اب ان سمٹمز کے علاوہ اگر میں تھوڑا سا مزاج کے ریلیٹڈ بات کروں اگنیشیا میڈیسن کے تو اس پیشنٹ کو جو سگرٹ کا دعا ہوگا یا تنباک نوشی کا دعا ہوگا اس سے کافی زیادہ نفرت ہوگی اور جب بھی وہ اس قسم کے کوئی دنیا کی سمیل کو محسوس کرے گا تو اس کی جتنی بھی سمٹمز ہیں ان میں کافی زیادہ شدت آ جائے گی اضافہ ہو جائے گا اب اگنیشیا میڈیسن کے پیشنٹ کی کوئی سمٹم آ جاتی ہے کہ اس کو سٹول پاس کرنے کی آجت بار بار محسوس ہوتی ہوگی لیکن جب بھی اس کو ایسی کوئی سمٹم محسوس ہوگی تو وہ خود کو کافی زیادہ بے چین محسوس کرے گا اب اس کی ریزن کیا ہوگی پیشنٹ جب بھی سٹول پاس کرنے کے لئے جائے گا تو اس کو سٹول پاس کرتے وقت کافی زیادہ پوش کرنا پڑے گا سٹول کو باہر کی جانے جس وجہ سے اس کو ایسے محسوس ہوگا کہ اس کی جو ریکٹم ہے وہ باہر کی طرف نکل کر آ رہی ہے اب اس قسم کی علامت سے پیشنٹ کافی زیادہ خود کو بے چین بھی محسوس کرے گا اور تنگ بھی محسوس کرے گا اور کافی زیادہ غصہ بھی کرے گا جس وقت پیشنٹ سٹول پاس کر لے گا اس کے بعد اس کو کافی زیادہ درد محسوس ہوگا درد اس لئے کیونکہ اس سے ایسے محسوس ہو رہا ہوگا کہ جو اس کے ریکٹم ہے وہ اوپر کی جانے اس میں کافی زیادہ کھنچاؤ دیکھنے میں رہے یہ کچھ سمٹمز کافی زیادہ امپورٹنٹ آ جاتی ہیں اب ان سمٹمز کو ڈاکٹر کا کام بنتا ہے کہ وہ پیشنٹ سے اگلوائے اگنیشیا میڈیسن کا جو پیشنٹ ہوتا ہے جیسے میں نے آپ سشیر کیا ہے کہ وہ کافی زیادہ غمگین رہتا ہوگا چاہے اس کو کوئی مرض لاکھ ہو جائے اس کو اس چیز کی کوئی پرواہ نہیں ہے تو جب بھی اس قسم کا کوئی پیشنٹ کسی فیزیشن کے پاس کسی امیوپیتک داکٹر کے پاس آئے تو پھر ایک داکٹر کا یہ فیزیشن کا کام بنتا ہے کہ وہ پیشنٹ سے اس کی سمٹمز کو اگلوائے کیونکہ اس قسم کو جو پیشنٹس ہوتے ہیں جو ہسٹریہ والے خصوصاً پیشنٹس ہوتے ہیں وہ اپنی سمٹمز صحیح طرح سے خود بتا نہیں پاتے کوشش کی جائے کہ ان کی جو سمٹمز وہ بتا رہے ہیں وہ کمپلیڈ بتا پائیں پھر اس کے بعد ان سے کچھ اس طرح کے ٹریکی کوششنز کیے جائیں جن کے ذریعے وہ اپنی سمٹمز خود بخود ساتھ بتانا شروع کر دیں اب یہاں پر لاسٹ میں میں آپ کے ساتھ ایک اور امپورٹنٹ سمٹم شیئر کر دیتا ہوں سردرد کی حوالے سے ویسے تو میں نے آپ کے ساتھ یہاں پر پہلے ایک سمٹم شیئر کی ہے کہ جو اگنیشی میڈیسن کا پیشنٹ ہوگا اس کے سر میں جب درد ہوگا تو وہ اس طرح سوچے گا کہ جس جانب سار میں درد ہے وہ اس جانب سار کو رکھ کر یہ اس پوزیشن میں لیٹے گا تو اس کا سردرد ٹھیک ہو جائے گا اس کے علاوہ وہ یہ بھی سوچے گا کہ یورن پاس کرنے سے اس کے سردرد میں کافی زیادہ کمی دیکھنے ملتی ہے یہ کچھ امپورٹنٹ سمٹمز آ جاتی ہیں جو اگنیشی میڈیسن کی ہیں لاسٹ پر میں آپ کے ساتھ پھر دوبارہ دوا کی جو مرکزی علامت ہے وہ شیئر کر دیتا ہوں تاکہ جب بھی کوئی پیشنٹ آپ کے پاس آئے اگر یہ دو سمٹم مرکزی دیکھنے ملیں تو پھر میڈیسن کے بارے میں جب بائن میں آ جاتا ہے تو پھر دیگر سمٹمز پیشنٹ سے اگلوانے میں یا پوچھنے میں کافی زیادہ مدد ملتی ہے اب اگنیشی میڈیسن کی مرکزی علامت آ جاتی ہے کہ پیشنٹ کافی زیادہ غمگین رہے گا اور کافی زیادہ گہرے گہرے اور لمبے سانس لے گا اور اس کی جتنی بھی سمٹمز ہوں گی وہ کافی زیادہ تاجب بالے ہوں گی حیران کر دینے والی ہوں گی مطلب عام طور پر جو سمٹمز نارمل پیشنٹ میں دیکھنے ملتی ہیں ان کی بالکل پلٹ سمٹمز ہمیں یہاں پر دیکھنے میں رہی ہوں گی کوئی بھی کسٹن میں غرہ ہو آپ کا اگنیشیا امارا ہومیوپیتھک میڈیسن کے ریلیٹیڈ آپ کمنٹ سیکشن میں پوچھ سکتے ہیں فیس بک پیج کا لنک اور انسٹیگرام پیج کا لنک ڈسکرپشن میں اویلیبل ہے وہ بھی جا کر آپ لازمی لائک اور فالو کر لیجئے گا اگر آپ کو ویڈیو پسند آئیے تو ویڈیو کو لازمی لائک کر دیجئے گا چینل پر نئے ہے تو چینل کو سبسکرائب کر دیجئے گا ملتے ہیں پھر نیکس سیشن میں تب تک کے لیے فی امان اللہ